اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے ہم نے یہ علائیمٹ پچھلی ویڈیو میں بنائی تھی تو اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جو یہ علائیمٹ لگائی تھی اس کی جو ٹرانزیکشن ہیں اور سرکولر کروے ہیں ان کو ہم اپنے جو گیون ڈیٹا ہے ہمیں جو منسٹری کی طرف سے دیا گیا ہے اس کی مطابق ہم اس کو ایڈجیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ان کے مطابق ہمارا جو ریڈیس ہے لینٹھ آف سپائرل کروے ہیں جو سپائرل کروے ہیں جو لینٹھیں ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ایڈٹ کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ الائیمنٹ کو سیلیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جس ایڈٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ الائیمنٹ کو سیلیک کرنا ہے سیلیک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ڈیزائن کریٹیریا ایڈٹین میں چلے جائیں یہاں پہ ہمیں ایک اچھے یہ جو سٹینڈر ہے ہمیں منسٹری آف ٹرانسپورٹ ایم او ٹی کا جو سٹینڈر ہے اس کے مطابق جو ہماری منیمم ریڈیس ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے اور ہمارا منیمم سے سیف سائٹ فریکشن فیکٹر جو ہے اس کو ہم وہاں پہ ایڈٹ کریں گے اور اپنے ایم او ٹی کے مطابق اس کو کریں گے اور کچھ چیزیں جو ایم او ٹی کے مطابق نہیں ہیں وہ تو سیول تھری ڈی میں چاہیے نہیں ہو سکتی لیکن کچھ چیزیں جو دی ہوئی ہیں ان کو ہم یہاں منیمم جو ریڈیس ٹیبل میں آپ چلے جائیں یہاں پہ یہ الائیمنٹ کے اندر جائیں یہاں پہ منیمم ریڈیس ٹیبل تو ہم جو ہے سپر ایلیویشن کیونکہ یہ الگ ہم ایم او ٹی کا سٹینڈر کو کر رہے ہیں تو ہم اس کی مطابق اپنے جو سپیڈ ہے اور ریڈیس کی جو لیمٹ ہے اس کے مطابق ہم یہاں پہ ایڈٹ کر دیں گے تاکہ ہمیں جو ہے نا ہمارا منیمم ریڈیس لگایا جا سکے تو ہمارے پاس جو سپیڈ ہے وہ سو کی سپیڈ کے اوپر ہمارا سکس مکس سپر ایلیویشن ریڈ جو ہے نا وہ سو کی سپیڈ کے اوپر وہ ہے چار سو چالیس ٹھیک ہے تو ہم اس کو چار سو چالیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نبے کے اوپر ہے ہمارا تین سو پہنٹیس اسی طریقے سے دو سو پچاس ہے اور ستر پہ ایک سو پچاسی ہے ہماری سویٹ ریس آٹھ پہ بھی ہے اور دو ہم ساٹھ کو بھی چینج کر لیتے ہیں ایک سو پینتیس ٹھیک ہے جی یہ ہم نے میریمم ریڈیس کو سیٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس کو میریمم کو آپ پلس کے سائن کو کلوس کر دیں یہاں پہ آپ جائیں وائنڈنگ ویٹھ جو ہے اس میں آپ نے یہ سمپل فرمولا جو ہے اس کو آپ کلک کریں اور یہ وائنڈنگ ویٹھ فرمولا میں جا کے یہ ٹائپ فرمولا یہاں پہ یہ ہے ون پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ دوسرا سٹینڈر فرمولا جو ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ہاں جو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے اگر آپ کے پاس ہماری جو سپیڈ ہے وہ ہینڈرٹ پہ ہے پوائنٹ ٹویل ہینڈر سپیڈ پہ فریکشن ہے تو یہاں پہ ہم اس کو پوائنٹ ٹویل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو سیف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے الائیمنٹ کو سلیک کرنے اور رائٹ کلک کر کے ایڈٹ الائیمنٹ جیومیٹری کے اندر چلے جائیں کچھ کرووں کو میں نے ایڈجیسٹ کی ہے ایک کو میں آپ کو ایڈجیسٹ کر کے دے دیتا ہوں اور ایک کرم میں ایرر آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ کیوں ہمارا اس کے مطابق نہیں آ رہا تو پہلے ہم اس کرو کو سیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو رینگ میں ڈیٹا ہے یہ ہے کرم نمبر چار جو ہے اس کا ریڈیس ہے چودہ سو پچاس ہے ٹھیک ہے جی یہ ایڈیٹر کو آپ نے یہ کلک کریں گے تو یہ رک جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس کرپ چارج ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ ہمیں یہاں پہ ریڈیس ہے اگر یہ بند ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ لاک کو آپ آن کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ریڈیس کو چینٹ کر دیں ہمارے ریڈیس ہے چودہ سو پچاس تو آپ یہاں پہ چودہ سو پچاس لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ سپائرل ان اور سپائرل آؤٹ جو ہے اس کو بھی یہاں پہ دی گئی ہے یہ ہمارے سپائرل ان جو ہے وہ لس ون کے نام سے امیسٹری نے دیا ہے تو یہ ایک سو بتر اشاریہ فور ون فور ہے تو ایک سو بتر اشاریہ فور ون فور ہے اور دوسری ہے ایک سو بتر اشاریہ فور ون فور ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ابھی یہ کرو جو ہے ہماری کرو کی جو لیندھ آف کرو ہے 3 1 1 0.038 اور یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں لیندھ آف کر 3 1 1 0.039 تو کوئی بات نہیں ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن 3 3 سوری یہاں پہ کہا ہے 3 1 1 0.038 ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے آپ نے باقیوں کو بھی کر دینا ہے تو یہ جو کرو ہے یہ کرو نمبر یہاں پہ کرو نمبر سولہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی میں اس کو زوم کرتا ہوں کرو کو تو یہاں پہ ہم سپائرل جو ہے اگر ہم سپائرل اس کا یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ سپائرل آؤٹ جو ہے وہ 145 سے یاریہ اور جس وقت ہم 145 اشاریہ 0 2 یہاں پہ لگاتے ہیں میں ادھر ریڈیس کو تھوڑے چینج کر دوں 0 4 2 ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں ہمارا سپائرل تو اس نے لگا دیا ٹھیک ہے 142 اور سپائرل آؤٹ سوری کیا تھا یہ دیکھیں سپائرل یہ جو کرو ہے اس کا ریڈیس ہے 600 ٹھیک ہے جی ریڈیس کہا ہے جی 600 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ریڈیس 600 ہم جب دیتے ہیں تو یہ اس کو accept نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ جو کرو ہے یہ ان اف ہے یہاں پہ یہ پورا نہیں ہو سکتا یہاں پہ فاصلہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے سپائرل آؤٹ کو ہم زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کا ریڈیس دینا ہے یہ ریڈیس کو دیتے ہیں 600 کر دیں ٹھیک ہے اب جب ہم نے ریڈیس دیا تو اس نے accept کر دیا اور یہ left spiral 1 145 0 4 2 ہے اور مجھے میں نے یہاں پہ by mistake جو ہے نا یہ 145 0 145 0 2 اور یہاں پہ spiral 2 ہے 55.2 25 55.2 25 ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ error تھا تو 55.2 25 اب میں 55.2 25 جب دے ہوں گا آؤ آؤ یہاں پہ سپیرل 2 میں یہ دیکھیں اس کو accept نہیں کرتا تو میں اس سے تھوڑا سا کیوں نہیں کرتا یہ distance ہمارا کم ہے یہ دونوں پی کی اور پی سی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہمارا کم ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں چک کرتا ہوں یہ فاصلہ ہمارا کتنا ہے یہ ہے سولہ اشاریہ سکس ایٹ سکس ون ٹھیک ہے سولہ اشاریہ سکس ایٹ سکس ون ہے تو پی سی آگے پی سی کو پہ چیک کر لیتے ہیں نیکسٹ جو پی سی ہے یہ پندرہ سو ریڈی ایس یہ بھی پندرہ سو یہ صحیح ہے تو ہم یہ دیکھیں سکس ٹی وائن سکس وان ایٹ تو ہم ادھر اس کو دے دی تقریبا پند سولہ میٹر دے دی جب ہم سولہ دی دی دیکھیں یہ سپیرل اس نیڈ جیسٹ کر لی میں تھوڑا سا اور زیادہ کر دی تا ہم بیس کر دی تقریبا تیس کر دی تیس کو بھی ایکس ایکس دی ہے تو اکتیس مکس مم ہم نے دی تیس کر دیں ٹھیک جی یہ دیکھیں دونوں کے درمیان جو نا وہ گیپ ہمارا آ چکے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر اس سے ہم زیادہ دیں گے تھارٹی فائیو یہ اس کے ایکس ایکس کرے گا ٹھیک جی تو ہم جو مکس مم تھرٹی تھری دے سکتے ہیں تو اس طرح ہم دے دیں گے کیونکہ اس کرو کی آگے موجود نہیں تو کچھ مسٹیک ہوگی منسٹری کی طرح سے آگے والی کرو چیک کر لیتے ہیں نیکس کرو دیکھیں پندرہ سو ریڈیو سے اور لیندہ سپیرل زیرو ہے اور لیندہ سپیرل ٹو جو نا سکس پوائنٹ سکس سو یہ پندرہ سو ریڈیو ہے اور سپیرل ٹو جو ہے وان سکس سکس پوائنٹ وان سکس سکس پوائنٹ سکس 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 ٹھیک اب یہ بارہ سنٹی کا ان دونوں کے درمیان یہ جو کہ پہ وہ بارہ سنٹی کا موجود ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہمارا جائنا پندرہ سو اور یہ ہماری کرب ٹھیک ہے اس سے پچھلی والی کرب کو بھی ہم دیکھ لیتے ہو سکتے کہ ہماری کرب میں اگر فرق نہیں ہے تو پھر ہم اسی کو اپنا جو جو ہم نے لیا ہو ہے اسی کو لے لیں گے یہ نوی نمبر ہے تو یہ دیکھیں length of spiral 2 118 128 128 اور 128 یہ یہ ہم پہ 128 128 948 128 948 128 اور 128 ٹھیک ہے یہ کر بھی ہماری سے یہ اس سے پیچھے والی جو کر وہ ہم دیکھ لیتے 800 radius 128 128 ہے تو یہ بھی 8 سے 128 128 length of curve 86 3 1 اور 186 3 1 اسی طرح اسے پیچھے والی curve 450 ٹھیک ہے یہ 7 نمبر کر یہ ہے 450 length ہ ہے 3 4 3 2 4 1 2 5 3 2 4 جی یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے 450 radius دیا ہوئے اور length of curve ہے 11 7 .556 length of curve 3 2 4 .15 ڈیس میں میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ دے رہا ہے یہ آ رہا ہے 3 to 4.282 اور 117 556 117 تیسے 117 انجی یہاں پہ بھی اس قرب کو بھی ہم دیکھ لیتے میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری قرب ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے دینے 117 شریعہ 556 یہ دیکھیں اس کو انویلیڈ کہہ رہا ہے اور یہاں پہ ہم نسٹری والوں نے جو دیا ہوئے وہ یہ ٹائپنگ میں سٹیک ہو سکتی ہے یہ دیکھیں 117 شریعہ 556 ہے تو یہ دونوں ایک جیسے لکھ لیا ہے تو میں ڈالف کرو میں ٹھیک ہے اگر ہم کرو کو ڈجسٹ کرتے ہیں کرو کا 35 بھی لے لیا ہے میکسیمم ہم جہاں تک جا سکتے ہیں وہ ہم دیں گے 45 یہ باون نہیں لے رہا 49 ٹھیک ہے یہ لاسٹ ایک سب انتہلی سے آگے نجاز تو ابھی جو ہماری کرو کی جو لیندھ ہے وہ پندرہ پانچ سنٹی کا ڈیفرنٹ رہ گئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس سے پیچھے والی جو کرو ہے وہ تین سو پچاس چھے نمبر کرو جو ہے تین سو پچاس دو سو یارہ اور ایک سو باتیس تین سو دو سو یارہ ایک سو باتی زیرو ساتھ اور ایک سو باتی زیرو ساتھ ٹھیک ہے جی ایسی طرح پانچ نمبر کرو یہ ہے ایک آنوے ایک سو پچیس اور ریڈیس ہے آر سو ایک آنوے ایک سو پچیس جی یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈیس ہے آر سو ٹھیک ہے جی اور لیندھ آف کرو بنتی ہے ایک سو اٹھاون سکس زیرو نائن ایک سو اٹھاون سکس ون ٹھیک ہے اور ایک سکان بھی ایک سو پچیس ہے ایک سکان ہے اس کی بچار چودہ سو پچاس کرو نمبر فور چودہ سو پچاس ایک تیس تاس ایک سبت تر ایک سبت ہے یہ ہم نے ابھی کیا ہے اور یہ فرسٹ والی ہماری ایک سکان ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملے